محمد اکرم خوصو ایک ہو گئے یاد کیجئے گا یونیفکیشن آف جرمنی ان دونوں میں بہت ڈیفرنٹ سے تو آج کا ہمارا یہ لیکچر آج کا ہمارا یہ ٹاپک بہت ہی امپارٹنٹ ہے خاص طرح پہ جو ہمارے دوست آئی آر اور یورپن ہسٹری کو پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ لیکچر بنانے کے لیے کافی دوست نے مجھے رکس کیا کہ اکرم بھائی یہ دی برلن وال یہ کہان تھا اور ایس جرمنی ویس جرمنی اس کے اوپر بھی آپ ایک لیکچر بنائیں تو آج کا ہمارا لیکچر خاص طور پہ ان دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے رکس کیا تھا اس لیکچر کو بنانے کے لیے یہاں پر یہ میپ ہے جو کہ فورٹی فائی میں جب ورڈ وار ٹو کے بعد تھلٹی نائن سے فورٹی فائی تک ورڈ وار ٹو ہوا اور جو الائٹ پاورز تھے یعنی کہ یوکے یو ایس اے فرانس اور سویٹ یونین انہوں نے ڈیوائیڈ کیا جرمنی کو دو پارس میں ایس اور ویس جرمنی میں لسن ناؤ یہ ہو گیا ایس جرمنی یہ ہو گیا ویس جرمنی یہ آج ایک ہے میں نے کہا کہ فورٹی فائی میں دو کیسے بنے ایس جرمنی انڈر دی سویٹ یونین اور یہ ویس جرمنی انڈر دی یو ایس اے دی یوکے ان فرانس یہاں پر پہلے تین پارس تھے یہ والا لیک کا تھا انڈر دی یوکے یہاں فرانس اور یہ والا دی یو ایس اے تو دی یو ایس اے فرانس دی یوکے ان تینوں کنٹریز نے ملا کر ایک بنایا جرمنی it was known as the west جرمنی اور یہ بن گیا ایس جرمنی انڈر دی سویٹ یونین یاد کیجے گا ایس جرمنی was officially known it was formally known as جرمن ڈیموکریٹک ریپابلک whereas the west جرمنی was officially known as federal republic of جرمنی لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہوا بات آگے بھی بڑا اور ایک اور مسئلہ تھا وہ تھا برلن سٹی جو برلن ہے actually there is the capital city of جرمنی وہ یہاں پر ہے یہ ہے یہاں پر اس کو میں تھوڑا بڑا کروں گا تاکہ آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے یہاں پر یہ ہو گیا برلن شہر جو کہ مکمل طرح سے آ گیا ایس جرمنی کے اندر لیکن اس شہر کو بھی برلن کو بھی دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اس طرح یوں اس طرح اب بات کیا ہے یہ ہو گیا ویس جرمنی انڈر ڈی یو ایس اے ڈی یو کے ان فرانس اور یہ ہو گیا ایس جرمنی ٹھیک ہے لیکن یہ جو شہر ہے برلن اس کو بھی دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا یعنی کہ ویسٹ برلن ایس برلن ایس برلن بیکم دا پارٹ آف ایس جرمنی جو کی کنٹرول میں تھا انڈر سویٹ یونین اور جو ویسٹ برلن ہے ایٹ بیکم دا پارٹ آف ویس جرمنی اب یہ مسئلہ کیا ہے ویس جرمنی والے جو لوگ ہیں وہ یہاں کیسے آئیں کیونکہ ان کو کراس کرنا پڑتا ہے یہ الائکہ ایس جرمنی کا اس کے بعد ہی آئیں گے ویسٹ برلن کے اندر لیکن یہاں پر ہوا کیا فورٹی فائل سے لے کر آگے پہلے کچھ سال کے لیے سویٹ یونین نے الو کیا کہ بھئی ہاں آپ یہاں یہاں تک آ سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے نا لیکن ہوا کیا جب کچھ حالات خراب ہو گئے جب کچھ کنڈیشنز حالات خراب ہو گئے تو 1948 میں وہ جون کا مہینہ ہے جون 1948 سویٹ یونین نے کیا کیا آپ نے کیا برلن بلوکیڈ بڑا مشہور واقعہ ہے یہ کولڈ وار کے اندر کولڈ وار جو کہ فورٹی فائل سے لے کر نینٹی ون تک تھا بیٹوین دی یوئیس اے اینڈ فارم ارڈ سویٹ یونین تو سویٹ یونین نے کیا کیا برلن بلوکیڈ کیا یعنی کہ آپ نے کہا فرانس ایو کے فرانس اور یوئیس اے کو کہ بھئی یہاں سے آپ کو ہم راستہ یہاں تک آنے نہیں دیں گے یہ جو ایس جرمنی ہے یہاں تک آپ کو داخل ہونے ہم بائی لینڈ بائی ریلوے ٹریکس نہیں دیں گے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ بھئی جو یہاں لوگ رہتے ہیں ویس جرمنی کے اس ویس برلن کے اندر تو یہاں سے وہ یہاں کیسے جائیں گے لیکن اس مسئلے کو کافی آرام سے حل کیا امریکہ نے امریکہ نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس جہازیں ایروپلینڈز ہیں تو ہر چیز یہ کب ہوا تھا جون فورٹی ایٹ سے لے کر میہ نینٹین فورٹی نائن تک برلن بلوکٹ اب یہاں سے جو ہیں لوگوں کو یہاں پر آنا جانا کھانا پینا تعلیم سب کچھ بائی ائر جہاز کے ذریعے یہ ہوا اور امریکہ نے کافی خرچہ کیا تھا تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی جو لوگ یہاں پر تھے ان ویسٹ برلن تو بائی ائر بائی ائر سپیس ہر چیز یہاں سے شفٹ ہو رہا تھا فرام ویسٹ جرمانی تو ویسٹ برلن اور یہ جب دیکھا سویٹ یونینے کے مارا یہ پلن کافی ناکام ہوا تو سویٹ نے دوبارہ یہ راستہ کھول دیا زمین کا جو ہے میہ فورٹی نائن جب یہ بھی جو پلن تھا سویٹ کا وہ کامیاب نہیں ہوا اس نے پریشان نہیں کیا ویسٹ جرمانی کو یا فرانس کو یوکے یا یویسے کو تو آگے کیا ہوا پھر برلن وال یہ برلن وال کب ہوا 1961 1961 میں جو ہے سویٹ یونین نے وہاں فینس لگا دیا یعنی کہ مکمل طرح سے آپ نے جو ہے وہ بند کر دیا کس کو یہاں پر جو ہے ویسٹ برلن کو لسن اب یہ جو برلن وال ہے کچھ لوگ شاید اس کو سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو یہ جو باؤنڈری ہے بیٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمانی اس کو لوگ کہتے ہیں برلن وال بلکل غلط ہے برلن وال یہ نہیں تھا وہ یہاں اب یہ یہ ہو گیا ویسٹ برلن یہ ہو گیا ایسٹ برلن اب سویٹ نے کیا کیا یہاں اس کو مکمل طرح سے بند کر دیا یہ اس طرح مکمل طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ فینس لگا لیا یہاں پر بند کر دیا اب یہ ہو گیا برلن وال یعنی کہ جو ویسٹ برلن ہے اس کو آپ نے مکمل طرح سے بند کر دیا ایسٹ جرمانی اور ایسٹ برلن ہر جگہ پہ آپ نے وہاں ایک وال بنا دیا کہ یہ لوگ بالکل یہاں پہ قید ہو جائیں اب یہ ہو گیا برلن وال اب اس کے خلاف جو ہیں کافی اتجاج ہوئے تھے ویسٹ جرمانی کے اندر اور ویسٹ برلن کے اندر بھی اور جو یوکے یو ایس اے فرانچ تھے انہوں نے کہا اس وال کو دا وال آف شیم دا وال آف شیم تو یہ جو برلن وال ہے ایکچولی یہ یہاں جو ویسٹ برلن ہے جو کہ حصہ تھا اس وقت ویسٹ جرمانی کا تو اس کو جو ہے بالکل بند کر دیا سویٹ یونین نے اور یہ کب سے سٹارٹ ہوا یہ سٹارٹ ہوا نائنٹین سکسٹی ون اور آگے چل کر فرقیا ہوا نائنٹین ایٹیز میں جب سویٹ نے آ کر حملہ کیا افغانستان کے اوپر اور کافی کمزور ہو گیا سویٹ یونین اور وہاں آیا تھا میکیل گورباچیف میکیل گورباچیف جو کہ ایک بڑا لیڈر ثابت ہوا سویٹ یونین کا اور آپ کو نوبل پرائز بھی اس لیے ملا تھا اور جو آپ کی پالیسیز تھے اس کے وجہ سے ڈس میمبر ہوا ڈیزول ہوا سویٹ یونین بھی تو سکسٹی ون میں بنایا گیا برلن وال کو اور اس کو توڑا گیا ڈیمولش کیا گیا نائنٹین ایٹی نائن اب کچھ اس کے سیکشن جو ہیں وہ ابھی تک وہاں پر ہیں لیکن اس کو توڑا گیا نائنٹین ایٹی نائن میں تو یہ ختم ہو گیا وہاں پر برلن وال کیونکہ وہاں پر پھر ہو گیا ایک برلن یعنی کہ ایسٹ اور جو ویسٹ یہاں پر برلن ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ ایک بن گئے اور اب یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے جرمنی کا ری یونیفیکیشن اور آگے چل کر تین آکٹوبر تھرڈ آکٹوبر نائنٹین نائنٹی کو جو ہے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی دے بکیم ری یونائٹیڈ تو وہاں پھر بن گیا ایک جرمنی تو جو جرمنی ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا فورٹی فائی میں اٹ بکیم ری یونائٹیڈ آن تھرڈ آکٹوبر نائنٹین نائنٹی دیر فور تھرڈ آکٹوبر is observed ایوری یر ان جرمنی آئیس دی جرمن یونیٹی ڈے ٹھیک ہے تو یہ آج کل جرمنی ایک ہے بہلن بھی ایک ہے دو نہیں ہیں یہ پہلے تھے ٹھیک جرمنی کہا کہ دس واس کالڈ ویسٹ جرمنی اور یہ جو تھا ایٹ واس نون آئیس دی ایسٹ جرمنی اور یہ تھا انڈر آج کل دونوں ایک ہو گئے ہیں اور یہ جو بہلن ہے وہ آج کل مکمل طرح سے ایک شہر بن گیا میں نے کہا آپ کو کہ کچھ لوگ شاید نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو یہاں ہم نے لکھا ہے reunification of Germany یاد کیجئے گا جو جرمنی کا ہوا تھا یونیفکیشن ہوا تھا 1870 1880 1870 اور 71 میں یہاں پر بہت سارے پارٹس تھے اور سارے مل کر ایک بنا جرمنی انڈر بسمارک بسمارک ایک بڑا لیڈر تھا جرمنی کا تو اس کے وجہ سے جو ہیں یہ جو ہوا جرمنی ایک بنا 1870 اور 71 میں جب دوبارہ جرمنی کو ڈیوائیڈ کیا گیا دو پارٹس میں ایس اور ویسٹ میں آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار تو اس کے بعد جب جرمنی ایک ہوا 1990 میں تو اس کو ہم کہیں گے فارملی reunification یعنی کہ دوبارہ یونائٹ ہونا دوبارہ ایک ہو جانا تو یہ جو ہے 1870 71 میں تھا یونیفیکیشن آف جرمنی اور یہ 1990 میں ہوا ریونیفیکیشن آف جرمنی ٹھیک ہے نا تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی امپارٹنٹ ہے جو میں نے کہا کہ چاہے وہ آئی آر ہو یا خاص طور پر یوریپن ہسٹری کے علیہہ سے تو یہ بات میں اس کو دوبارہ جو ہے یہاں پر کروں گا منشن کہ برلن وال برلن وال یہ نہیں تھا کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ ایس جرمنی اور ویس جرمنی جو دونوں کا بادر تھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ برلن وال جو کہ بلکل غلط ہے برلن وال یہ یہ تھا یہاں پر جس نے برلن شہر کو ڈیوائیڈ کیا دو پارٹس میں ان کے ایس برلن اور ویس برلن کے اندر یہاں پر اس طرح تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک ہمارا یہ ویڈیو یہ لیکچر ہمارا جو ہے وہ کافی اچھا لگے گا thank you so much for watching established Allah Hafiz